جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کے چناؤں میں پیوکے کے مدے پر سیاست ہائی ہے گری منتری عمد شاہ نے پیوکے بننے کے لیے جواہا لا نہرو کو ذمہ دار بتایا انہوں نے کڑھوا کی ریلی میں راہل گاندی اور عمر عبداللہ پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جو بھی آتنگ فیلانی کی کوشش کرے گا اس کا حال افضل گروہ جیسا ہوگا تو وہیں یوگی عادتنات کی تیور بھی پیوکے کو لے کر پاکستان پر حملہ ور نظر آئے یوگی نے کہا کہ پیوکے ایک بار پھر جمہو کشمیر کا حصہ بننے والا ہے جمہو کشمیر چنان میں پیوکے کی انٹری امیش شاہ کا کانگریس پر بڑا پرہار کیا پیوکے کے لیے نہرو تھے ذمہ دار بی جے پی آئے گی کیا پیوکے واپس دلائے گی جمہو کشمیر میں مددان کا آخری دور چل رہا ہے دو فیز میں جمہو کشمیر میں بمپر مددان ہوئے ہیں دس سال بعد ہو رہا ہے ویدان سوا چنانب کو لے کر لوگوں میں اس ساتھ دیکھتے ہوئے بن رہا ہے آخری دور کے چنانب سے پہلے نیتاؤں کے بے زوانی جنگ بھی تیز ہو گئی ہے آتنگباد اور اگلاباد کے بعد چنانب میں پاکستانی قبضے والے کشمیر کی انٹری ہو چکی ہے باہت تب پیوکے کو پاکستان کے عویت قبضے سے آزاد کروانے کی ہو رہی ہے امیش شاہ پیوکے کے لیے نہرو کو ذمہ دار بتا رہے ہیں اور یوگی بیجے بی کی جی پر بیوکے کی واپسی کی پاتے کر رہے ہیں رہول بابا آپ کا دادی کے پتا جی جوالال نہرو جی نے کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کو دے دیا پاک اکیوپائی کشمیر پاکستان کو دینے کا کام کیا ہے آپ کو جممو اور کشمیر ماں نہیں کر سکتا ایک طرح بھارت ہے اور دوسری طرح پاکستان ہے روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں سوہ بھائی گروپ سے بھکمنگا پاکستان آج اپنے آپ کو نہیں سمال پا رہا ہے جممو کشمیر ویدان سوہ چناؤں میں گری منتی امیش شاہ کھل کر آتنگواد اور آتنگوادیوں کو سمرتن کرنے والوں کو چناؤتی دے رہے ہیں شاہ کا صاف کہنا ہے جو آتنگواد پھیلائے گا اس کا حشن افضل گرو جیسا ہوگا بدلے میں عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ شاہ نیشنل کانفرینس کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں آپ ساپ ساپ سن لو عمر عبداللہ جی اب جل گرو کو جو فاسی ہو گئی اور کوئی بھی جو آتنگواد کا پریاز کرے گا اس کا وہ ہی حسر ہوگا جو اب جل گرو کا ہوا ہے بی جے پی سے تو ہم اور کوئی امید کرتے نہیں ہیں نیشنل کانفرنس وہ تنظیم ہے جس نے پچھلے پینتیس سال میں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں ہمیں اگر پاکستان کے ایجنڈا کے مطابق چلنا ہوتا ہم پینتیس سال پہلے چلتے پھر شاید میرے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ساتھی جو ہیں وہ قربان نہیں ہوتے اب چلیے اگر امید شاہ صاحب نیشنل کانفرنس کی ان قربانیوں کو نظرانداز کرنا چاہتے ہیں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں پھل ملاکت جمہو کشمین ویدان سوات چنان میں سیاسی حملے بہت تیز ہو چکے ہیں نیتا مددوں کے علاوہ اتحاس میں ہوئی گلتیوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو اپنی اول آنے کے لیے ستھانی مددے اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے وادے کر رہے ہیں اب یہ ووٹر پر نرور کرتا ہے وہ کس کے وادے پر اپنا وشواہ چتا دے ہیں اور اخلی شاہدوں کے بعد اب ایس پیس سانسد افزال انساری نے سادو سنتوں کے خلاف ویوادت بیان دے دیا ہے افزال انساری نے کہا کہ کمب میں ایک مالگاری گانجا کھپ جائے گا سادو سنت شاک سے گانجا پیتے ہیں افزال کے بیان پر بی جے پی نے کرارہ پلڑوار کیا تو سادو سنتوں نے بھی ناراضگی جتاتے ہوئے کہا یہ اخلیش یادو کی چال ہے کمب لگنے جا رہا نا ایک آدم مالگاری بھی اگر چلی جائے گی گانجا کی تو ختم ہو جائے گی یہ سماجوادی پارٹی کے لیے سماپتوادی پارٹی ہونے کا کاران بنے گا شنات نے کوئی ہاتھ میں چوری نہیں پرن رکھا گلپ فام ہی منا رہے کہ ہم جاتیوں میں بٹے ہوئے کئی مندر مٹھوں میں وہ لوگ بھی پرمپراغت گانجا پیتے ہیں پد پر رہتے ہوئے مریادت بھاشا اور بیانوں کو دینا چاہیے سنت اور سناتن پر سماجوادی پارٹی کا اسٹینڈ جگ جاہیر ہے کئی ایسے ماملوں میں سماجوادی پارٹی کے نیتا سناتن کے خلاف جہر اگلتے دکھے ہیں ایک بار پھر سماجوادی پارٹی کے سانسد افجال انساری نے سادھو سنتوں کے خلاف ویبادت بیان دیا ہے پوری پوری محفی لگا کے جس میں انہوں نے گانجا کو لے کر سادھو سنتوں اور مہاتماؤں پر سوال اٹھائے ان کا کہنا ہے کہ کمبھ میں ایک مالگاڑی گانجا چلا جائے تو خب جائے گا کیونکہ سادھو سنت اور مہاتما بڑے شوق سے بھگوان کا پرساد کہہ کر گانجا پیتے ہیں گانجا کو ہم کہتے ہیں کہ آپ قانون کا درجہ دے کے اسے وید کر دو لیکن قانون کا اتنا بڑا ماخول کیوں لاتے ہو لاکھوں کروڑوں کی سنخیہ میں گانجا پینے والے لوگ کھلے آم گانجا پیتے ہیں پوری پوری محفی لگا کے گانجا پیتے ہیں بڑے بڑے دھارمک آیوجنوں میں لوگ گانجا پیتے ہیں اسے بھگوان کا پرساد اور بوٹی کر کے پیتے ہیں تو بھگوان کا پرساد اور بوٹی ہے تو آوائد کیوں ہے بھائیں کم لگنے جا رہا کم لگنے جا رہا نا ایک آدم مالگاری بھی اگر چلی جائے گی گانجا کی تو ختم ہو جائے گی تو بھی ختم ہو جائے گی قانون بنائیے تو اس کا سممان کیجئے اس راستے سے اور یا تو اس کو چھوٹ پردان کریے ہماری مان ہے کہ بہت سارے سادھو سنت مہاتمہ اور بہت سارے سماج کے لوگ جہاں جہاں بڑا شوک سے پیتے ہیں سپا سانسط افجال انساری کے اس گنجیڑی گیان پر بھی بات چھڑ گیا ہے سادھو سنتوں نے سخت ناراجگی جتاتے ہوئے کہا کہ یہ اکھلیش یادب کی چال ہے یہ ہے کوٹ نیتی کے چلتے سپا کے مکھیا اکھلے سیادب کی چال ہے پہلے سوائی پرشاد مہوری ہے پھر خود اور اب اب جال انساری کے دوارہ سادھو سنتوں کے اوپر ٹپڑی کرائی گئی یہ ہے سماجوادی پارٹی کے لیے سماجوادی پارٹی ہونے کا کاران بنے گا جاکی رہی بھابنا جیسی پربو مورت دیکھی تیم تیسے اب جال انساری سدھروپ سے ایک آتنکوادی گدھدھی میں سامل رہنے والے لوگ ہیں جو لگاتار سماج کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے کیا پیکچھا کر سکتے ہو سادھو سنتوں کا اپمان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس پارٹی کی نیتہ ہے جس پارٹی کا مخیہ ہی کہتا ہو مٹھا دھیس اور مافیا میں کوئی انتر نہیں ہے تو اس پارٹی کا سانسد ہے تو سبابک ہے اس کے مانے میں سناتن کے پرتی دویس رہے گا ہی رہے گا افجال انساری کے گانجا پر دیئے بیان پر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے بی جے پی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہمیشہ سے ہی سناتن کا اپمان کرتے رہے ہیں سانسد رہتے ایسا بیان دینا بے حد گمبیر ہے یو پی میں اپچناو سے ٹھیک پہلے افجال کے گانجا پر دیئے گیان سے ایک بار پھر سماجوادی پارٹی گھرتی دکھ رہی ہے حالانکہ سیاست جاری ہے لیکن بار بار سناتن پر پرہار کیا سماجوادی پارٹی کی رننیتی کا حصہ ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی ہریانہ میں پردھان منتری موڈی نے بھشتر چار کو لے کر کانگرس پر نشانہ ساتھا پی ایم کے دامادوں اور دالالوں والے بیان پر سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے اس بیچ کرناٹک میں سی ایم صدھار رمیانے کے خلاب بھی اف آئی آر درچ ہو گئی ہے تو وہیں لینڈ پور جوب سکیم میں آر جیڈی ادھیکش لالوی آدھر کے خلاب ایڈی کی چارشیٹ میں ہوئے ہیں چناوی سنگرام کے بیچ بھشتر چار پر سیاسی دنگل ہونے لگا ہے کانگرس نے ہریانہ کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا تھا دو دن پہلے ہریانہ کے رن میں پی ایم موڈی نے کانگرس پر بڑا حملہ کیا تھا پی ایم نے بھشتر چار کا ذکر کرتے ہوئے دامادوں اور دلالوں سے بچنے کی بات کہی تھی اس بیان پر سیاست شروع ہو چکی ہے اور کانگرس کی طرف سے بھی جواب آیا کانگرس نے تا روبرٹ واترا نے پی ایم موڈی کو ان کے داماد والے بیان پر جواب دیا اور ہریانہ میں ان کی زمین ہونے کی بات کو ثابت کرنے کی چنوٹی تھی ہریانہ میں کسانوں کی جمین کو جم کر کے لوتا گیا کانگرس نے ہریانہ کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا تھا بھلے کانگرس کرپشن کے آروپوں پر پلٹ بار کر رہی ہو لیکن اس بیچ دو ایسے معاملے سامنے آئے جسے انڈیا گڑ بندھن پر سوال اٹھنے لگے ایم یو ٹی اے گھوٹالے میں اس کرناٹک کے سی ایم صدرہ امیہ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے محسور میں لوکا اکتہ پولس نے صدرہ امیہ ان کی پتنی اور پتنی کے بھائی کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے صدرہ امیہ کو آروپی نمبر ایک پتنی کو آروپی نمبر دو اور پتنی کے بھائی کو آروپی نمبر تین بنایا گیا ہے محیب رشتہ چار کا دوسرا معاملہ آر جیڈی سے جھلا ہے لینڈ فور جوب سکیم میں آر جیڈی ادھیاکش لالو یادو کے خلاف ایڈی کی چارچیٹ میں کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں مثلا لینڈ فور جوب سکیم کے مکہ سازش کرتا لالو پرساد یادو ہیں ریلوی میں نوکری اور اس کے بدلے زمین کا لیندین خود لالو یادو ہی تیہ کرتے تھے لالو پریوار نے رشوت کے طور پر زمینیں لیں آئے کو چھپانے کے لیے شل کمپنیاں کھولی گئیں بڑی بات یہ کہ گھوٹالے میں اب لالو کا پورا پریوار پھنس چکا ہے لینڈ فور جوب گھوٹالے میں لالو فیاملی کے گھرنے کے بعد اب ان کی پارٹی آر جیڈی موڈی سرکار پر ایجنسیوں کے دروپیوں کے آر اوپ لگا رہی ہے تو وہیں جیڈی او کا کہنا ہے کہ لالو یادو اور ان کے پریوار کو ان کے ایک یہ کی سزا مل رہی ہے ایک پولٹکل بینڈیٹا ہے کئی بار ان سوالوں کو لے کر کے بھارتیزن تاپارٹی نے ایک پرسپسن بیلد اپ کرنے کی کوشش کی ایجنسیوں کا دلپیوگ لگتار اس دیش میں بیپکس کے نتاؤں کے خلاف ہو رہا ہے دوہجار چار سے دوہجار نو کے بچ کے درمیان ریلوے میں نوکری ملی اور نوکری کے بدلے لالو پریوار نے ان سدسیوں سے جمینی لیا ہریانہ سے پی ایم نے بھرشتا چار پر پرہارتو کیا ہی ساتھی سندیش بھی دیا پی ایم موڈی کا سندیش بھلے انڈیا گڑ بندھن کو ڈاز نہیں آ رہا لیکن بھرشتا چار کے آروپوں سے گھرے کرناٹر کے سی ایم اور انڈیا گڑ بندھن کے سہیوگی آر جیٹی کو لے کر پارٹی کا رخ سوالوں کی کھیرے میں ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی پشم بنگال میں بیہار کے چھاتروں کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کا ماملہ اب طول پکرتا جا رہا ہے آروپیوں کے خلاف جہاں کڑی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے تو وہیں اس ماملے میں لگاتار ممتہ سرکار کو گھیرا جا رہا ہے پشم بنگال پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے بنگال پولیس کا دعویٰ ہے کہ دونوں نے خود کو آئی بی ادھیکاری بتایا تھا اور بیہار کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی حالانکہ پولیس نے جب جانچ کی تو پایا کہ یہ لوگ فرضی آئی بی آفیسر بن کر وہاں گئے تھے اب پولیس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے کیا بنگال میں پریقشہ دینا منا چاہی ہے کیا بنگال میں بہری راجیوں کی لوگوں کا جانا اپراد آخر بنگال میں کون سا تنتر چل رہا ہے بیہار کے چھاتروں کے ساتھ سلی گڑی میں ہوئی اس مارپیٹ کے ویڈیو نے ایسے نہ جانے کتنے سوال کھڑے کر دیئے جن سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ کوئی افراد ہی نہیں ان کا گناہ صرف اتنا ہے یہ بیہار سے پشم بنگال میں پریقشہ دینے پہنچے تھے لیکن راجی کے ان کتھت ہمائیتیوں نے ہیوانیت کی جو تصویر پیش کی اسے دیکھ کر پشم بنگال جانے سے پہلے سو بار سوچنا پڑے یہی وجہ ہے کہ بنگال سرکار میں ایسی اراجکتہ ایسے اتیچار کو لے کر سوال ہو رہے ہیں بیہار کے بچے اگر جا رہے ہیں وہاں ایک جان دینے کے لیے ان کے ساتھ گنڈائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بھگا رہے ہیں یہ بیہار کے تیجسوی جادہ بھی دیکھے راہل گاندی بھی دیکھے اور بتائیں کہ بنگال میں بنگال راشت ہے اور یہاں بنگال بھارت کا ایک انگ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا بات چل رہے تھے وہ لوکال کوئی پرابلم ہوگا کیونکہ ہمارا جو سٹیٹ سے بہت سارے لوگ دوسرے سٹیٹ میں جا رہا ہے دوسرے سٹیٹ سے ہمارا سٹیٹ میں آ رہا ہے دیکھئے انفورچنیٹلی بنگال کا لڑکا تو دوسرے سٹیٹ میں وہ تو مارڈر بھی ہو گیا وہ ہریانہ میں ہوا ہے تو ایسا کمپلین تو ہمارا پاس آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں یہ دیموکرٹک سٹیٹ ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پریکشارتی کمرے میں سو رہے تھے اسی دوران کچھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور بانگلہ میں سوال کرنے لگتے ہیں ایک چھاتر جیسے ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ بیہار سے ہیں یہ سنتے ہی آروپی بھڑک جاتا ہے تو بانگال میں کیسے تم لوگ پر حصہ دینا آگیا سلیووری سنجان پر گیا سلیووری سنجان پر گیا لیکن میں اپنے کیسے کیا ہے بانگال میں کوئی کانون نہیں ہے کوئی سرکار نہیں ہے بانگال میں آراجکتہ کیسے تھی لیکن بانگال کی سرکار کو ایک منٹ رہنے کا حق نہیں ہے ماملہ بڑھتا دیکھ سلیووری پولس بھی ایکشن میں آگئی ہے اور دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے خود کو آئی بی کا عدکاری بتایا تھا اور انہوں نے ہی بیہار کے چھاتروں کے ساتھ مار پیر بھی کی تھی پشم بانگال کی ممتہ سرکار کانون بغستہ کے مددے پر پہلے ہی سوالوں کے کھیرے میں رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار کے چھاتروں کے ساتھ ہوئی مار پیر کا ماملہ راج سرکار کے لیے نئی مصیبت کے جیسا ہے کیونکہ ماملہ سیدھے سیدھے ایک راج کی اسمتہ اور اس کے سممان سے جڑا ہے بانگال میں گھم آسان ہے تو وہیں ڈلی میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر چھڑ گئی ہے مہ بھارت رانی لکشمی بھائی کی مورتی ڈلی میں شاہی ادگاہ کے پاس ایک پارک میں لگائی جانی ہے لیکن مورتی لگانے کے خلاف بھاری بھیڑ امڑ پڑی جمکر نارے بازی کی گئی پولس نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے تمام کوششیں کی رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں سیاست بھی شروع گئی ہے ڈلی میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر مہ بھارت چھڑ گئی کل دلی میں شاہی ادگاہ کے پاس پارک میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگانے کے خلاف پردرشن حالات بکارنے کے استطیق میں آ گیا مورتی لگانے کے خلاف اب بھاری بھیڑ امڑ پڑی ایسی نارے بازی ہوئی جس سے تناؤں بھڑک سکتا تھا کچھ بھڑکاؤ میسیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے استطیق ایسی بن گئی کہ جہاں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگائی جانی ہے وہاں بھاری سنخیہ میں پولیس فورس تینات کرنی پڑی جس پارک میں مورتی لگائی جانی ہے وہ شاہی ایدگاہ کے ٹھیک سامنے ہے ایس پارک میں لمبے وقت سے رانی لکشمی بھائی ان کی سینہ کے توپچی گاؤس محمد خان اور مہان سوطنترطہ سینہ نے خدا بخش کی مورتی لگانے کے پرستاد تھا لیکن ایدگاہ کی وقف پر پربندھن کمیٹی مورتی پارک پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہی تھی اس کیس میں دلی ہائی کارٹ نے وقف کو جھٹکا دیتی ہوئے تیرہ ہزار ورگ میٹر کے اس پارک کو ڈی ڈی اے کی سمپتی گھوشت کر دیا ہائی کارٹ نے اس ماملے میں مسجد کمیٹی کو اپنی یاچی کا واپس لینے کے لیے کہا تھا جس کے بعد مسجد کمیٹی نے یاچی کا واپس بھی لے لی اس کے بعد بھی پارک میں رانی لکشمی بھائی کی مورتی لگانے کا ویروت کیا گیا رانی لکشمی بھائی کی مورتی پر بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں بھی مہا بھارت چھڑ گئی درسل شاہی ایدگاہ پارک میں رانی لکشمی بھائی کی جو مورتی لگائی جانی ہے اس مورتی کو جھنڈے والان سے شفٹ کیا جا رہا ہے آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ رانی لکشمی بھائی کی مورتی ہٹانا راشتر بھکتوں کا اپمان ہے جبکہ بی جے پی نے کہا کہ مورتی ہٹانے کا پرستاو دلی نگر نگم اور لوک نرمان بیبھاگ کا ہے ویرانگنا لکشمی بھائی چھانسی کی رانی لکشمی بھائی ان کی ایک مورتی لگی ہوئی آر ایس ایس کے مکھالے کے پاس آر ایس ایس کو یہ منجور نہیں کہ رانی لکشمی بھائی کی مورتی کیسے لگی ہے بی جے پی والوں کو منجور نہیں کہ دیس کے لیے مرنے مٹنے والی شہید رانی لکشمی بھائی کی پرتیمہ کیسے لگی بھی ہے آرتی جنتہ پارٹی کے لوگ ساجس کر کے وہاں سے ہٹانے کا ریاست کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں وہاں ایسی کوئی زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں روڈ پروجیکٹ کرنے کا پروجیکٹ ارون کے جیوال کے سرکار کا زمین کا پرپوزل ڈیڈیے سے مانگنے کا پروجیکٹ ارون کے جیوال کے سرکار کا ڈیڈیے نے لینڈ دی اس کو لگانے کا پروجیکٹ ارون کے جیوال کے سرکار کا تو پھر اس میں بیجے پی یا باقی لوگ کہاں سے آگئے اور سنجے سنگھ کو ایک ورگ وشیش کو کیونکہ کٹرپنتی سنستہ جو ایک ورگ وشیش کو پرتنیدیتو کرتی ہے وہ کوٹ گئی اور جب کوٹ نے فٹکار لگا دی تو سنجے سنگھ کے پروکتہ کے روک میں آکے بولنے لگ گئے ہیں پارک میں مورتی لگانے کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو پایا ہے مورتی پر سیاست شروع ہو چکی ہے بیجے پی اور عام آدمی پارٹی مورتی پر بھیڑ گئے ہیں آروپ پرتیاروپ کا دور بھی جاری ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور گناہ سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے وقف بورٹ پر سوال کھڑے کر دی ہیں ایک شخص نے پرشاسن کو شکایت دی جس میں بتایا گیا کہ وقف بورٹ کے زلہ ادھیکش نے کھیت کی زمین پر قبضہ لینے کے لیے روپائے مانگے ہیں ساتھی روپے نہیں دینے پر کھیتی نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے پیڑت کی اور سے معاملے کی ایس پی اور کلیکٹر سے شکایت کی گئی ہے پیڑت کا کہنا ہے کہ وقف بورٹ زلہ ادھیکش روپیوں کے لیے پریشان کر رہا ہے وقف بورٹ کا گجب فرمان وقف بورٹ ادھیکش پر گمبیر آروم چندہ دو تم ملے گا جمین پر قبضہ یہ وقف بورٹ کا کیسا فرمان لہر کوٹا کے چھٹن ساہ آج گناہ کلیکٹر پہنچے اور گناہ ایس پی آفیس پہنچے ان کے دوارہ یہ شکایت کی گئی کہ وہ وقف بورٹ کی بھومی تین پیڑیوں سے جوتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب ان سے وقف بورٹ کے جو جلہ دیکش ہیں ان کے دوارہ پیسا مانگا جا رہا ہے گناہ جلے سے ایک عجب اور گجب ماملہ سامنے آئے ہیں وقف بورٹ کی منمانی کیا ہوتی ہے وہ چھٹن ساہ سے پوچھئے جس سے اپنے ہی جمین پر حق کے لیے وقف بورٹ نے روپائے مانگے ہیں پیڑت نے وقف بورٹ کے جلہ ادھیکش پر گمبیر آروم لگائے ہیں چندہ دینا پڑے گا تب آپ کو اپنی جمین پر کبجہ ملے گا یہ آروم وقف بورٹ کے جلہ ادھیکش جاکیر خان پر ہیں پیڑت نے ماملے کی سکایت پولیس سے کی ہے یہ لہر کوتا گاؤں تھانا میانا کی بات ہے ماں کے چھٹن شاہ نے ایک آبیدن پتر تھانا میانا میں دیا ہے کہ کئی سالوں سے جمین دو ہے ماں کی لہر کوتا میں یہ جو تیارہ ہیں وہ تیارہ ہیں تو یہاں کے ابھی نئے جو بف بورٹ کے کنل گنج کے ایک جاکیر پتر سلیم خان بنے ہوئے ہیں پیڑت نے پولیس سے سکت کاروائی کی مانگ کی ہے ساتھی پریبار پر حملے کی بھی آشنگ کا جتائی ہے آخر وقت بورٹ کے نام پار یہ بھائی کیوں گناہ سے سندیپ دکشت نیوز 18